اسلام علیکم دوستو یوکے میں سکیم اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ آپ گھر میں بھی بیٹھے سیپ اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور آپ کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکل جاتے ہیں اور کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی آن لائن چھاپنگ کرتے ہیں تو یہ سکیمر آپ کو بہت زیادہ تیر کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں اسی طرح کے کچھ سکیم جو یوکے میں بہت عام ہو چکے ہیں آج کے اس وقت میں ان کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے ان سے کیسے بچنا ہے اور اپنے آپ کو کسنا سیف رکھنا ہے تو آئے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یوکے میں جو ہے all over the world لوگ آتے ہیں اور جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ نائجیریا، انڈیا، پاکستان، بھنگلہ دیش، میز بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو کہ یوکے میں آکے یونیٹڈ ہوتی ہیں اس لیے اس کو یونیٹڈ کینڈم بھی کہا جاتا ہے تو اسی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نائجیریا سے ہیں وہ آئے ٹی میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور کچھ لوگ جو انڈیا سے ہیں وہ بھی بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں میں سب کو برا نہیں کہہ رہا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ایک مکمل فرم چلی ہوئی ہے کہ آپ نے لوگوں کو لوٹنا کیسے اگر میں یوکے کے سکیمز کے بارے میں بات کروں تو یہ بہت بڑی لیسٹ ہو جائے گی لیکن میں آپ کو صرف چند سکیمز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں یوکے میں سب سے پہلا سکیم جو یوکے میں عام ہو چکا ہے وہ ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ یوکے میں بہت سارے لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں جیسے ٹیمو، امازون، ای بے اور یہ تمام ویب سائٹس جو ای کامرز کی ویب سائٹ ہیں ان کے اوپر سے جا کے لوگ شاپنگ کرتے ہیں اسی وجہ سے جو سکیمز ہوتے ہیں وہ آپ کو زیادہ ٹیگ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ کو میں دکھاؤں کہ اگر آپ کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ لاک آئیکن شو ہوگا لاک آئیکن یہ ہے کہ آپ کی تمام انفارمیشن وہاں پہ سیف ہوتی ہے لیکن کچھ ایسی ویب سائٹ بھی ہیں جو آپ کو ای میل کے تروں ملتی ہیں اب ای میل میں آپ کو لنک آتا ہے کہ آپ اس لنک پر کلک کریں اور آپ کو جو ہے کوئی بھی ٹول جو ہے کوئی بھی شاپنگ کوئی بھی کپڑے جو ہیں وہ بہت سستے مل جاتے ہیں مارکیٹ پرائس تو اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو موقع بھی مل جاتا ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں اور اپنا ڈیٹا ان کو دے دیں تو ایسے ہوتا کیا ہے کہ صرف آپ نے ان کی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ جو چیز باہر مارکیٹ سے تیس پونڈ کی مل رہی ہے آپ کو وہ پانچ پونڈ کی مل رہی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے آپ کو بھی دل میں بیچانی ہوتی ہے کہ یہ پائی فائی پونڈ کی چیز مل رہی ہے اور میں اس کو خرید ہوں تو آپ جیسے ہی اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی بینک کی ڈیٹیل ڈالتے ہیں وہ چیز آپ کے گھر میں آ بھی جاتی ہے means آپ کا جو سوٹ کورڈ ہے اس کے بعد جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور ایک 3 ڈیجٹ کا سکیورٹی کورڈ جو آپ کے کارڈ کی بیک سائٹ پہ ہوتا ہے وہ آپ نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتانا کیونکہ آل آن شاپنگ پہ کبھی بھی آپ پن نمبر نہیں مانگیں گے وہ آپ سے پن نمبر ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پن ہمارا سب سے اہم ہے لیکن نہیں آپ کا جو سکیورٹی کورڈ ہے کارڈ کی بیک سائٹ پہ وہ سب سے زیادہ اہم ہے اور اس کے بعد یکے میں آپ کا سوٹ کورڈ اہم ہے کیونکہ سوٹ کورڈ سے آپ کے بینک کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کس بینک سے ہے تو وہ پرٹیکولر بینک کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں اور جہاں تک بات کروں میں کہ سب سے زیادہ بینک کون سا ٹارگٹ ہوتا ہے تو وہ ہے مونزو مونزو ایک ایسا واحد بینک ہے جس کی فیزیکل برانچ بلکل بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ صرف آن لائن بینکنگ ہے آپ آن لائن ہی اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں آن لائن ہی آپ نے ساری شاپنگ کرتے ہیں آپ کا آن لائن ہی آپ گھر میں کارڈ آ جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں آن لائن ہی ہوتی ہیں تو سکیمرز کو آن لائن پہ آپ کو ٹارگ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے اس ویب سائٹ کو یوز نہیں کرنا جو سیٹیفائیڈ نہیں ہے دوسرے نمبر پہ سکیم کی بات کروں تو وہ ہے آپ کا ویٹس اپ سکیم means یوکے میں اگر آپ کوئی بھی گروپ جب جائن کرتے ہیں حاصل طور پہ ریلیجن گروپ جیسے ہم لوگ جو ہیں ہم مسلم لوگ جو ہیں وہ اپنے کسی مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ کوئی گروپ جائن کر لیتے ہیں means وہاں پہ ہمیں اپ ڈیٹ ملتی رہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کب کوئی ایونٹ ہے کوئی کچھ بھی آئے اسی طرح جو سرے جو ریلیجن ہیں جیسے کرسٹن ہیں ہندو ہیں وہ اپنے کسی مندر یا کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے اپنا گروپ کریئٹ کر لیتے ہیں کہ ان کی کمیونٹی بان سکے لیکن آپ کو نہیں بتا کہ ان گروپ میں آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں ان بہت سارے لوگوں سے مراز میری ملیشیا انڈونیشیا اور نائجیریا ہے یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف آپ کو سکیم کرنے کے لیے وہاں پہ گروپ میں ایگزیسٹ کرتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی گروپ میں سے ہی آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی نمبر جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں کیونکہ گروپ میں تمام نمبر شو ہو رہے ہوتے ہیں کون کون اس گروپ کا میمبر ہے تو اس وجہ سے اس نمبر کے اوپر یہ کال کرتے ہیں کال کرنے کے بعد میں یہ اس گروپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ نے آج شام کو ایک ایونٹ ہے تو آپ وہاں پہ آوگے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بسیکلی وہ ٹرسٹ بیلڈ کرتے ہیں آپ کا اور اپنے درمیان تاکہ آپ کو اچھے سے سکیم کر سکیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کال کرتے ہیں کال کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم یہ ایک ایونٹ رہ رہے ہیں شام کو کہ آپ آوگے آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں میں کام پہ ہوں تو میں جو ہے وہ نہیں آ سکتا جب میں آؤں گا دو شرطیں آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ نے نہیں آنا تو آپ کے وارٹس ایپ پہ ایک کوڈ شو ہوگا وہ کالی ہمیں بتا دیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ انٹری ہم کنفرم کر سکیں کیم اس طرح ہے کہ آپ کے وارٹس ایپ کے اوپر ایک لازمی کوڈ آتا ہے اور کوڈ وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے سم کارڈ کے اوپر آئے وہ کوڈ اس طرح آتا ہے کہ آپ کو سکرین کے اوپر شو ہوتا ہے جیسے آپ نیو وارٹس ایپ کریئٹ کر رہے ہیں تو جیسے ہی آپ وہ کوڈ ان کو بتاتے ہیں وہ آپ کا پورا کا پورا وارٹس ایپ ہیک کر لیتے ہیں ہیک کرنے کے بعد وہ آپ کے سارے کنٹیل میں جاتے ہیں وہاں سے جا کے آپ کو آپ کے ریلیٹیوز کو آپ کے دوستوں کو ان کو میسج کرتے ہیں اور ان سے پیسے مانگتے ہیں اور ان کا اکاؤنٹ بھی ہیک کر لیتے ہیں تیسرا بڑا سکیم جو یوکے میں بہت زیادہ چلتا ہے وہ ہے ویزے کا سکیم کیونکہ یوکے میں آنے کے لیے بہت سارے لوگ پیتا بیٹے ہوتے ہیں اس لیے بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ کو جاب پروائیڈ کاری ہوتی ہیں لیکن جاب پروائیڈ کرنے کا ان کا صرف ایک کی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح آپ ان میں ریجسٹر ہوں اور وہ آپ کو سکیم کر سکیں اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک ایڈورٹائیزر لگاتے ہیں ایڈورٹائیزر لگانے کے بعد آپ کو جو ہے افر لیٹر دکھاتے ہیں جاب کی کہ آپ کا افر لیٹر آ چکا ہے آپ اتنے پیسے فیس کے دیں اور آپ یوکے میں انٹر ہو جائے لیکن کوئی بھی ایمپلائر یہاں پہ یوکے میں کبھی بھی آپ کو افر لیٹر پہلے نہیں دیتا وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کی ایک پروسیس ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کی سی وی مانگیں گے سی وی مانگنے کے بعد آپ کا انٹرویو کریں گے انٹرویو کرنے کے بعد وہ آپ کو ہائر کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے لیکن وہ کبھی بھی آپ سے پیسے نہیں مانگیں گے اور آپ کو یہ نہیں کہیں گے آپ جا کے امبیسی سے پر مرلے اور یوکے میں آ جائیں کیونکہ سارے کے سارے پیسے انہی ہی کے اکاؤنٹ میں جاتے ہوتے ہیں چوتھے نمبر پہ جو سکیم ہے وہ ہے گھر کا سکیم یوکے میں لوگ گھر دوننے کے لیے بہت بیتاب ہوتے ہیں کیونکہ یوکے میں لوگ آ تو جاتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی رہائش نہیں ہوتی ہے تو اس لیے وہ جگہ جگہ اپنے کانٹیکٹ بناتے ہیں اور جگہ جگہ ایجنسیز کو گھر چاہیے یا کسی ویس بک کے اوپر یا ورس ایپ کے اوپر وہ آپ کو ایک ایرمٹائز میں دکھاتے ہیں کہ ٹو بیٹ روم ہاؤس ہے ٹری بیٹ روم ہاؤس ہے ویلی ویلی کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ڈپازٹ جو ہے وہ ایٹ ہنڈر پاؤنڈ ہے لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی پرسن ڈپازٹ جو ہے وہ ایٹ ہنڈر پاؤنڈ نہیں لیتا لیکن اگر کوئی آپ کو بولے کہ آپ کو میں ٹو بیٹ روم کا حاصل ہوں گا تو آپ کو وہاں سے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کو یہ سارا سار سکیم کر رہا ہے آپ کی بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل مانگیں گے وہ بھی آپ ان کو دیں گے تو وہ سمپلی آپ کے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ پر اٹیک کرنا شروع کر دیں تو دوستو یہ تین چار سکیم جو یوکے میں بہت سادہ عام ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے اور باقی کے جو سکیمز ہیں ان کے بارے میں میں ڈیٹیل میں وڈیو بناوں گا تو اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ